جی اسلام علیکم جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے ہدایت لینے کے لیے مشورہ لینے کے لیے چاچو جو ہیں وہ شلمل شیخ سے واپس آتے ہوئے انہوں نے اپنے جہاز کا روخ جو ہے وہ لندن کی طرف مور لیا ہے اور لندن کی ہواوں میں فضاؤں میں کچھ اچھی باتیں جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں تھی اس دوران جو ہے وہ ایک ایسی بات ہوئی جو بڑی کے اجنبی تھی اور جو کہ میری رائے میں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں وہ خواجہ صاحب جو تھے خواجہ آصف صاحب جو تھے وہ ایجنٹ پرووکیٹب کے طور پہ اُبر کے سامنے آئے اور انہوں نے فوری طور پہ مائیک پکڑا اس کا کیا نام ہے جہاں اپنا وہ کیا ہے شہزیب خانزادہ کا اور شہزیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر انہوں نے یہ بتا دیا کہ جناب ہاف والی بنا کے دی انہوں نے کہ جناب ہم یہاں پہ آدمی چیف کے مشورے کے لیے نواز شریف کے پاس آئے ہیں یہ امران احمد خان نیازی صاحب کو ہاف والی بنا کے دینا تھا کہ لیرے تے کھیڑ ہونے جیتے مار چھکا بار پھینک کیونکہ امران احمد خان نیازی بہت عرصہ پہلے جو تھے وہ اس بات کو رگیدتے رہے ہیں اور وہ اس بات کو کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ جناب نواز شریف کیسے مشورہ دے سکتا ہے اور میں کیوں نہیں دے سکتا تو نواز شریف کیسے مشورہ دے سکتا ہے حالانکہ نواز شریف نے کسی کا مشورہ نہیں دیا اس نے صرف ایک بات کہی ہے کہ میرٹ کے اوپر جو سنیارٹی کا حصول ہے اس کے مطابق آپ کر دیجئے یہ بظاہر یہی لگتا ہے ہم تک جو قرائن بتا رہے ہیں جو باتیں پہنچیں اب تو خیر ٹی وی نے بقاعدہ وقبر مرزار شاہ نے نشر بھی کر دی ہے تو وہ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ جا کے تو یہ بات کہی اس کے بعد پھر عمران احمد خان نیازی صاحب نے اگلے دن یعنی کے جمعے والے دن جو تقریر فرمائی لانگ مارچ ہے لانگ مارچ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں وہ ایک شہر میں جاتے ہیں وہاں پہ جلسہ کرتے ہیں پھر ان کا ایک ٹرک جو ہے جس کا خرچہ ہے ٹرک کے اوپر لگا ہوا ساؤنڈ سسٹم اور پیچھے ایک جنریٹر جو ساتھ میں اس کو ٹو کر کے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک گاڑی ہوتی ہے جس کے اندر ان کا سٹاف ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک دو اور گاڑی ہوتی ہیں جن میں ان کے میڈیا ٹیم ہوتی ہے میڈیا ٹیم بھی اب چلی جاتی ہے تو لہٰذا وہ جنریٹر کا والا کنٹینر جو ہے آگے کنٹینر پیچھے جنریٹر اور پیچھے ایک سٹاف کی گاڑی جو ہے یہ موو کر کے اگلے شہر پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ پھر اگلے دن ان کے قائدین جو ہیں وہ واپس تشریف لاتے ہیں اور اس پہ جلسہ کرتے ہیں اب اس کو مارچ کا نام تو نہیں دیا جا سکتا ہے مارچ میں تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ تعداد کے اندر چل رہے ہوتے ہیں تو مطلب کہ گجرات کے اندر اب گجرات کے اندر جہاں پہ شاندار محمد قسم کا استقبال کرنا تھا وہاں پہ بھی لوگوں کی اطلاع یہی ہے کہ تین ساڑھے تین ہزار بندہ تھا تو بڑا شاندار بڑا شاندار جی ٹی روڈ کے اوپر ٹریفک لوگ کے اہمے تھے نہیں انہیں گاناں گایا آیا عبرار علاق نے جی ٹی روڈ تھے بریکہ لگیاں بلو تیری ٹوروے کے وہ بلو بیسیکلی ٹرک کا نام ہے وہ اس کا تو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے تو خیر اہمی یہ بات درمیان میں آگئی ہے پتہ نہیں اس کو مارچ کہا جائے یا کیا کہا جائے لیکن تاہم تصویر کی طرف آتے ہیں خبر کی طرف آتے ہیں تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ دیکھیں مجرموں سے کیسے ہو رہی ہیں یہ وہ جواز تھا جو کہ خواجہ آصف صاحب نے فراہم کیا خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی مجبوری ہیں بڑے مفادات ہیں وہ میرے خیال وہ بچی ان کی شاید رشتے دار ہے بتی جی بھان جی ہے جو کہ آج کل ایڈوائزر بھی لگی ہوئی ہے پرائیم میسٹر کی ہاں وہ سارا خاندان نہیں تھے آپ آنے چھوٹی بھارنا ہوندہ ہے نا ٹھیک ہے نا اس طرح کے جو ہیں لوگ ان کی بیویاں جو ہوں گی ریزارف سیٹوں سے آئی ہوں گی بیٹا جو ہے وہ ایڈوائزر بنا ہوگا بیگم جو ہے وہ بھی ریزارف سیٹوں سے کیا آپ کہیں یار جب کسی بھی سیاسی پارٹی کا زوال ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے ایک خاندان کے اندر ایک سیٹ کافی ہونی چاہیے بھلے وہ سینیٹر شپ کی ہو بھلے وہ ایم پی اے کی ہو بھلے ایم این اے کی ہو بھلے چیئرمنزلہ کانسل کی ہو بھلے گو پارٹی کا عوضہ ہو ایک خاندان کے اندر ایک سیٹ ہوگی برنا تو یہ جو شیکل ہے یہ جو شکنجہ ہے کسی بھی پارٹی کی بات کر رہا ہوں وہ تو نہیں ٹوٹے گا شاہ محمود قریشید کو دیکھ لیں باپ جو ہے وہ ایم این اے ہے بیٹا ایم پی اے ہے بیٹی کو بھی ایم این اے کا الیکشن لڑانے لگا ہوا ہے تو ویسے وہ کہتے ہیں ہم خاندانی پارٹی نہیں ہیں ان کے تمام قائدین کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا پھر کئی لوگ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ شرمی بشرمی جو تھا وہ پارٹیاں بانٹ لیتے ہوتے تھے کہ توں جو ہے وہ اس پارٹی میں گز جا میں اس پارٹی میں گز جاتا ہوں زبیر عمر جو ہے زبیر احمد جو ہے زبیر عمر جو ہیں وہ پی ایم اے لین میں گز جائیں اور میں پی ٹی آئی میں گز جاتا ہوں اب تو انہوں نے شرمی لا دیتی ہے لوئی لا دیتی ہے میں منشٹر بن رہا ہوں بیگم صاحبہ جو ہیں وہ میری ضرف سیٹوں کے اوپر ایم پی اے یا ایم اے بن رہی ہیں کمان ہے ویسے لیکن ہر طرف ہے یہ گند پہ آیا ہے آواز اٹھاتے رہنا چاہیے اس کے خلاف شاید کہ عادت کو کوئی خیال آ جائے اب بندہ کیا کہے تو خیر خواہی صاحب نے جناب گند مارنا تھا کیونکہ احسان تھا نا وہ الیکشن کی رات فون کیا تھا نا کہ میں ہار رہا ہوں ٹھیک ہے میں انہوں نے تہاندلی ہو رہی ہے تو پھر وہ تہاندلی رکوائی گئی تھی تو خواہی صاحب بڑی مشکل سے چند ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیت گئے تھے مطلب کہ خواہی صاحب ہے کوئی چنگی گال نہیں گئی احسان اتارنے کا اور بھی بڑا طریقہ ہو سکتا تھا پھر خواہی صاحب نے انٹرویو کے درمیان یہ بات بڑی تصریح کے ساتھ ریجسٹر کروائی کہ صرف نئی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے ایکسٹینشن بھی ہو سکتا ہے یعنی پارٹی کو حسلہ دیا گیا ہوسٹیجرہ وہ پرات و اڈم موجود ہیں اندر گن پاننے کے لیے پوری کیس پلیڈ کر رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ شہزیب خانزادہ کا پروگرام استعمال کر کے خواہی صاحب نے لندن سے اپنے مخاطبین کو بتایا کہ دیکھیں میں ریکارڈ پہ کیا کہہ رہا ہوں اچھا اس کے اندر دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اس وقت تک تو دلاسہ دے کے چپ رکھیں نا کہ جناب آپ کے لیے ہم کیس بھائی آپ کر رہا ہے بھائی آپ کا جو ہے وہ کیس پلیڈ کر رہا ہے تو اس وقت تک تو دلاسہ دے کے رکھیں یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے مطلب ہے آپ خامخواہ خواہی صاحب کی چترول کرنے پر نہ اترائیں خواہی صاحب نہیں ہو سکتا ہے کہ چلاکی سے کھلاؤ کہ اس پارٹیوں کو جس طرح کے عمران احمد خان نیازی صاحب کو ان کے جو جشوش ہیں وہ کہتے ہیں اندر میرے جشوش اگزیسٹ کرتے ہیں تو ان کے جو جشوش ہیں ان کے ذریعے کمیونیکیٹ کروایا گیا کہ فکر نہ کرو بندہ وہ نہیں آئے گا جس کو آپ نہیں چاہتا ہے جو دو نام آپ کو ناپسند ہیں ان میں سے کوئی بھی بندہ اوپر نہیں آ رہا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں رکھ کے مروانا یہ بھی عمران احمد خان نیازی صاحب کو رکھ کے مروانے والی صورتحال ہے ٹھیک ہے اور ویسے مجھے تو میں تو اس معاملے کے اوپر کو بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا دفاع کے بڑے بڑے تجزیہ نگا رہا ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں لیکن ظاہر ہے کہ اگر سنیارٹی کا پرنسپل ہوگا تو پھر جو ہے وہی ہوگا جو کہ عمران صاحب کو ناپسند ہے یا جن سے وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں یا جو پہلے ان کی چوریاں پکڑ چکے ہیں ہاروں کی چوریاں جیاز ملک سے لیا گیا ہار اور پھر جناب ہر تبادلے کے اوپر ایک ہار وہ جو ہاروں کی چوریاں ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی ہاں تو خیر بھاروں کی چوریاں آئیں ہیں تو پھر وہ بھی ذکر کیا جائے کہ جو نادرہ سے ڈیٹا نکلوایا گیا ہے اور نادرہ سے نکلے ہوئے ڈیٹے میں محترمہ بشرا بی بی جو ہیں پنکی پیرنی بی جن کو کہتے ہیں وہ دو فیملی ٹریز کے اندر ہیں اور ان کے سارے بچے جو ہیں وہ ادھر بھی ہیں عمران صاحب کا جو فیملی ٹری ہے اس میں ہیں لیکن ایک ان کی صاحبزادی جو ہے وہ اسٹری میں ایگزسٹ نہیں کرتی حالانکہ وہ جو صاحبزادگان ہیں وہ تو ایگزسٹ کرتے ہیں تو یہ بڑا ہی مسچیویس قسم کا بڑا ہی خوفناک قسم کی کنسپیریسی تھیری بنتی ہے جو اس سے آگے میری زبان ادا کرنے سے انکاری ہے ٹھیک ہے نجی محافل میں تو بندہ بیٹھ کے کان میں خسر پسر کر لیتا ہے نا یہ تو پبلک پلیٹ فارم یہاں پہ نہیں کرتا لیکن خبر پھوڑنے والے نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ کر لی ہیں کیونکہ لوگوں کو اس نے بتا دیا کہ اچھا یہ باقی سارے بہن بھائی مانے کا فیملی کے تو وہ تو امران احمد خان نیاجی صاحب کی فیملی ٹری میں شامل ہیں لیکن یہ ایک بیٹی کو سنگل آؤٹ کیوں کیا گیا ہے تو پھر بہت ساری داستانیں ہیں جو کہی نہیں جا سکتی اور کوئی بھی بیٹی والا سن تو بالکل بھی نہیں سکتا اس لیے میں تو اس کو دھرانے کا نہیں ہوں میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ اس کا مقصد کیا تھا رپورٹر کا جو اس نے حاصل کر لیا ہے بہرحال یہ بات جو ہے یہ اپنی جگہ کے اوپر رانہ سناؤلہ صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے کچھ بدگمان لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ٹونہ کیا گیا ہے کوئی جادو چل گیا ہے حالانکہ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ اوفیشل آ گئی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی سجری ہر سال ان کا چیک اپ ہوتا ہے کیونکہ ان کی دوزار چودہ کے اندر نہیں دوزار چار کے اندر ان کا جو تھا وہ اوپن ہارٹ بائی پاس ہو چکا ہوا ہے تو اس کے بعد ان کا ایک ڈیٹیلڈ معاینہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اس دفعہ ڈاکٹر نے کہا کہ اندروں ایک تار جی پا دیئے انڈی کار لیئے کیونکہ ہمیں معاملات خراب ہوتے لگ رہے ہیں تو رانہ صاحب نے وہ والا سسٹم کروایا ہے اور وہ ہفتے کی شام تک جو ہے وہ وہاں سے رہا ہو کے یا صحتیاب ہو کے گھر کوئی شفٹ ہو جائیں گے تو ظاہر ہے سب سے زیادہ ڈر جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کو اور اس کے حامیوں کو رانہ صلی اللہ صاحب سے لگ رہا تھا تو وہ بہرحال اس کے اوپر کچھ بد کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ پیرنی کا اس کے اوپر جو ہے وہ ٹونہ اور جادو چل گیا ہے تو اس لیے رانہ صاحب جو ہیں رانہ صاحب جو ہیں وہ جادو اور ٹونے کے اوپر بلیو رکھنے والی پارٹی نہیں ہے تو لہٰذا انہوں نے یہی کہنا ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ بھی ایک ڈیویلپمنٹ ہے تو خائر صاحب نے وہ جو ڈالنے کی کوشش کی تھی نواز شریف صاحب نے اس کو کر دیا اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب شباز شریف صاحب رخصت ہونے لگے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی کو دونوں طرف ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر کی تو بھائی نے بھی جواباً جو تھا وہ چھوٹے بھائی کو پیار کرنا تھا اور بڑے بھائی چھوٹوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں یہ میری ذاتی ابزرویشن ہے چھوٹے بھائی جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پیار ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے پیار کر رہا تھا تو پھر بڑے بھائی نے جواباً ان کے جو ایک گال کے اوپر جو ہے وہ پپی کی تو اس کے اوپر لوگوں نے کہا اور یو تھی یہ تو خاص طور پر کی ہے آخری اس نے کان کے اندر کیا کہا آپ کو بتاتے ہیں وہ چودہ ویوز والا جو یوٹیوبر ہے وہ بھی لگا ہوتا ہے آخری دفعہ کان میں کیا کہا آپ اندازہ کریں کہ اتنی قریب سے اگر اس نے کان میں کہا بھی ہے یہ یو تھی یوٹیوبر کہاں بیٹھا ہوا تھا یہ حقیقت ٹی وی علا ہوتے کی کہا رہے ہیں بھئی اردگرد لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی اتنے فاصلے پہ ہیں تو ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پائی ہے حقیقت ٹی وی علا کھڑوتا ہوئے جو بھاس میں کھڑے ہوئے ہیں جس کو پتا چل گیا کہ کان میں کیا کہا ہے ٹھیک ہے تو بارحال وہ انہوں نے کہہ کے بھیجا ہے اور وہی وہاں فیصلہ جو ہونا تھا جو کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی ویلوگ کے اندر بتا دیا تھا کہ سنیارٹی کا پرنسپل جو ہے وہ ایکزسٹ کرے گا اور کنٹینیو کرے گا اور یوں یہ معاملہ جو ہے وہ ساٹ آؤٹ ہو جائے گا دعا کریں وہی اٹھارہ سے اکیس تک کی ریٹ ہی بن رہی ہے اس حوالے سے دعا کریں جو ہے بہتری آئے سلامتی آئے سکون آئے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کرنا شروع کر دی ہیں لیکن وہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے ویلوگ کے اندر اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے